بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بیل آئیکن بھی ضرور پریس کی جائے گا سٹارٹنگ کرتے ہیں کیریئر سے تو پیشہ ورانہ زندگی آپ کی جو پروفیشنل لائف ہے چاہے آپ نوکری کرتے ہیں یا چاہے آپ بزنس کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے مہینہ مکس ریزلٹ دے گا تھوڑے اپس ان ڈاؤنس ہو سکتے ہیں مارس کی موجودگی سے ملازمت پیشہ افراد کو مذبت نتائج ملیں گے آپ کے کام کو سراہا جائے گا رہو گیائر میں گھر میں موجود ہوگا جو نوکری پیشہ اور کاروباری افراد دونوں کو فائدہ پوچھے گا فائدہ کس طرح سے ملتا ہے آپ کی اپریسیشن ہوتی ہے آپ کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے نوکری کی جگہ پہ کاروبار کی جگہ پہ آپ کو کسٹمر زیادہ ملتے ہیں اگر آپ کاروبار کرتے ہیں اور اگر آپ نوکری کرتے ہیں تو آپ کی تنخواہوں میں اضافہ ہو سکتا ہے خاص طور پر اگر آپ سرکاری نوکری سے وابستہ ہیں غیر متوقع طور پر سورس آف انکم بن سکتا ہے یہ ایک برت خوش آئین بات ہے کہ سورس آف انکم غیر متوقع طور پر پیسہ آپ کو حاصل ہو سکتا ہے اپورچنٹیز کا مہینہ ہے فل آف اپورچنٹیز بہت زیادہ مل سکتی ہیں لیکن لیکن ایک احتیاط یہ کریں کہ ان اپورچنٹیز کے پیچھے کچھ اپورچنٹیز کے پیچھے آپ کے لیے جال بھی ہو سکتا ہے کوئی اس میں سازی بھی ہو سکتی ہے اس لیے کوئی بھی اپورچنٹی ہو کوئی بھی پیسے حاصل کرنے کی یا عزت کو آگے بڑھانے کی شہرت کو آگے بڑھانے کی کوئی بھی اپورچنٹی آپ کو ملے تو خاص طور پر اس کی چھاٹ پھٹک اچھے طرح سے کر لیجئے گا مالیات کی بات کرتے ہیں فائننس کی بات کریں تو اگست کا مہینہ مالی لحاظ سے نئی اپورچنٹیز لائے گا رہو کے اثرات سے پیسہ حاصل ہوگا اور غیر متوقع پیسہ حاصل ہوگا اور خاص طور پر رکا ہوا پیسہ بھی آپ کو مل جائے گا جن لوگ کا پیسہ کافی عرصے سے رکا ہوا ہے سٹک ہوا ہوا ہے کہیں کسی کے پاس ادھار دیا ہوا تھا وہاں سے واپس نہیں ہو رہا ہے یہ کسی جگہ سے مل نہیں رہا الگ الگ وہ کے ساتھ الگ الگ ایشیوز ہوتے ہیں تو وہاں سے رکا ہوا پیسہ مل سکتا ہے اور تنخواہوں میں افراد کے وہ آسان نہیں ہوں گے لب لائف میں کنفلکس موجود ہیں دوریاں بڑھ سکتی ہیں شادی شدہ افراد کو بھی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا فیس کرنے ہوں گے یہاں تک کے جھگڑے بھی ہو سکتے ہیں لیکن ہماری آپ کو ایڈوائز یہ ہے کینسرز کو کہ وہ اپنے لائف پارٹنر کی عزت کریں ایک وقت کو خاموش ہو جائیں اگر بات آپ کے خاموش ہو جانے سے بات بن جائے گی اور بہاں ٹھہر جائے گی اور بات جھگڑے تک نہیں جائے گی تو آپ کو خاموش آ جانا آپ تو ایسا خاموش ہو جانا بولنے سے بہتر ہے تو ایک وقت کو خاموش ہو جائی ہے آپ کی ایک چپ جو ہے وہ آپ کے بڑے بڑے مسائل حل کر دے گی تو صبر کا دام ہے اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا ہے صبر سے کام لینا ہے فیملی کی بات کریں تو گھر کو محول جو ہے وہ سازگاہ نہیں ہوگا غلط فہمیا مسائل بڑھیں گے تو یہاں پہ بھی آپ کو احتیاط کیلئے خاص طور پر وہ لوگ جو جائن فیملی میں رہتے ہیں ایشیوز ہوتے ہی زیادہ انہیں کے ساتھ ہیں جو جائن فیملی میں رہ رہے ہوتے ہیں تو ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا ساز بہو کا یا نن بہاوج کا اس طرح کے کوئی ایشیوز ہو سکتے ہیں یا اور بھائی بھائی کا مسئلہ ہو سکتا ہے والد اور بھائی بیٹے کا مسئلہ ہو سکتا ہے یہ ایشیوز ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ جو انمیریڈ لوگ ہیں تو ان کی شاہدیوں کا فیلحال تو کوئی اس مہینے مکان موجود نہیں ہے لیکن لف ریلیشن جس طرح میں نے بتایا وہ خراب ہو سکتے ہیں صحت کی بات کرتے ہیں تو مارس اور وینس دوسرے گھر میں اور جو پیٹر آٹھ میں گھر میں ہوگا اور راہو پانچھ میں گھر میں ہوگا جو صحت کی اچھی پوزیشن نہیں ہے یہ ساری پوزیشن جو میں نے آپ کو بتایا مارس کی وینس کی جو پیٹر کی اور راہو کی یہ جس پوزیشن پر ہوں گے اگست میں وہ آپ کی صحت کے لئے اچھی نہیں ہے لا پرواہی نہ بڑھتے ہیں آپ لا پرواہی اپنی صحت کو لے کے لا پرواہ رہتے ہیں صحت پر توجہ نہیں دیتے بال سفید آپ کے ہو سکتے ہیں آپ کے بال جھڑ سکتے ہیں اس طرح کے ایشیوز کو بھی آپ کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے لیکن کہ آپ اپنی صحت پر توجہ نہیں دیتے موسم کا پھل ضرور کھائیں دودھ ضرور پیئیں پانی کا زیادہ زیادہ استعمال کریں یہ میری آپ کو ایڈوائز ہے امید کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حبز و مان میں رکھیں اور امید کرتا ہوں کہ یہ مہینہ ہم سب کے لئے بہتر ثابت ہو ادنان امیت کا اجازت دیجئے ویڈیو کو ضرور لائک کریں سبسکرائب کریں اور ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو میں کمنٹ کیجئے ادنان امیت کا اجازت دیجئے